السلام علیکم بسم اللہ کوکنگ یہاں پر آپ کو ملیں گے ہر طرح کے مزے مزے کے کھانوں کی ریسیپیز پلیز سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور بیل کا بٹن دبائیے تاکہ ملیں میری ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے فرنچ فرائی جو ہے بہت کرسپی اور بہت یمی بنتے ہیں سیم اسی طرح جیسے ہم ریسٹورنٹس میں جا کے کھاتے ہیں بہت کرسپی جس کے لیے میں نے لیا ہے یہ سکس پوٹیٹو ہیں جو میں نے چھیل کے پانی میں ڈال دی ہیں اب ہم انہیں کٹیں گے آپ چاہیں تو فرنچ فرائی کٹر سے بھی کٹ سکتے ہیں یہ دیکھیں چاہیں تو آپ ہاتھ سے بھی کٹ سکتے ہیں یوں ہم ٹیٹو رکھ کے اس کو ہم یوں کٹ لیں گے اگر آپ کے پاس کٹر نہیں ہے تو آپ اسے چھوری سے بھی کٹ سکتے ہیں اسی طرح ہم سارے پوٹیٹو کٹ لیں گے سارے پوٹیٹو ہم نے کٹ لیا ہے یہ دیکھیں ایک ہی شیو میں آیا ہے سب اب چاہیں تو ہاتھ سے بھی کٹ سکتے ہیں اب ہم انہیں واپس پانی میں ڈال دیں گے اگر ہم انہیں چھوڑ دیں گے یوں تو یہ کالے ہونے شروع ہو جائیں گے براؤن ہو جائیں گے تو اب ہم انہیں واپس پانی میں ڈال دیں گے اب ہم پانی بوائل کرنے کے لیے رکھیں گے جیسے پانی بوائل ہوگا ہم اس میں پوٹیٹو ایڈ کر دیں گے اور 1 ٹی سپون سالٹ جیسے پانی بوائل کرنے کے لیے رکھیں گے ہم اس میں 1 ٹی سپون سالٹ ایڈ کر دیں گے اور جیسے پانی بوائل ہوتا ہے ہم اس میں پوٹیٹو ایڈ کریں گے ہم اسے کبر کر دیں گے تاکہ یہ جلدی بوائل ہو جائے پانی بوائل ہو چکا ہے اب ہم اس میں یہ پوٹیٹو ایڈ کر دیں گے سارے پوٹیٹو ہم اس میں ڈال دیں گے اور ہم اسے صرف 5 منٹ بوائل کریں گے بوائل آنے کے بعد 5 منٹ نہیں جیسے ہم نے ڈال دیا ہے اس کے اندر ہم ٹائم نوٹ کر لیں گے only 5 منٹ 5 منٹ کے بعد ہم نکال لیں گے بوائل آئے یا نہ آئے ہم نے صرف انہیں ہلکا سا بہت ہلکا سا سوفٹ کرنا ہے بہت ہلکا سا 5 منٹ ہو چکے ہیں اب ہم فلیم آف کر دیں گے اور ہم انہیں نکال لیں گے ہم یوں اس سٹینر میں نکال لیں گے تاکہ ان کا پانی سارا نکل جائے بوائل کرنے کے بعد ہم انہیں کچن ٹاول پہ یوں پھیلا دیں گے سارے تاکہ یہ تھنڈے ہو جائیں ان کو ہم تھوڑا تھنڈا کر لیں گے فرنچ فرائی تھوڑے تھنڈے ہو چکے ہیں اور دیکھیں میں پانی بھی بلکل ڈرائے ہو چکے ہیں اب ہمیں ایک پلیٹ لیں گے اس پلیٹ میں یہ سارے ڈال دیں گے سارے فرنچ فرائی ہم نے پلیٹ میں ڈال دی ہیں اب ہم انہیں ایک گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھیں گے فریزر میں ہم اس لیے رکھیں گے تاکہ یہ کرسپی بنے جب ہم انہیں فرائے کریں تو اب ہم انہیں ایک گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھتے ہیں ایک گھنٹہ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں فریزر میں رکھے ہوئے اب ہم نے آئل گرم رکھ دیا جیسے ہی آئل اور اسے جب بھی ہم بنائیں گے فل گرم آئل میں بنائیں گے فل آنچ کھول لیں گے اور فل گرم میں بنائیں گے جیسے آئل فل گرم ہوتا ہے ہم اس میں فرنس فرائے ڈال لیں گے آئل فل گرم ہو چکے ہیں اب ہم اس میں فرنس فرائے ڈال لیں گے تھوڑے تھوڑے کر کے کریں گے بہت زیادہ نہیں کریں گے ہاف ڈالیں گے ہاف ہم بعد میں کریں گے اور جیسے ہیے تھوڑا سا کلر چینج کریں گے ہم انہیں نکال لیں گے ہم انہیں زیادہ براون فرائے نہیں کرنا جیسے ہی ہے ہلکا سا کلر لیں گے اور ہم انہیں نکال لیں گے یہ دیکھیں فل گرم آئیل ہے ساتھ ہی انہیں کلر چینج ہونا شروع ہو گیا جیسے ہلکے سے براون ہوتے ہیں بہتا ہے لائپ کلر آتا ہے ہم انہیں نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں ہم انہیں کلر چینج کر لیا ہے اب ہم انہیں نکال لیں گے انہیں فل فرائی نہیں کریں گے ابھی ہم نکال کے پھر پلیٹ میں ڈال لیں گے اور ہم پہلے سارے فرائی کر لیں گے سارے پوٹیٹو فرائی کر کے ہم پلیٹ میں نکال لیں گے اور ہم اب انہیں تھنڈا کر لیں گے جب یہ بلکل تھنڈے ہو جائیں گے ہم پھر دوبارہ فرائی کریں گے اب ہم انہیں تھنڈا کریں گے فرائی بلکل تھنڈے ہو چکے ہیں اور اب ہم انہیں دوبارہ فرائی کریں گے آئل ہم نے فل گرم کر لیا ہے اب ہم دوبارہ فل فلیم پہ ہم انہیں گولڈن براؤن کر لیں گے اب ہم انہیں گولڈن براؤن کریں گے یہ دیکھیں گولڈن براؤن ہو گی ہیں اب ہم انہیں نکال لیں گے یوں ہم تھوڑا ٹیڑا کر کے رکھیں گے چمچ کو تاکے ایکس روائل نکل جائے اور ہم پیپر ٹاول پہ نہیں نکال لیں گے سی موسی طرح ہے جیسے ہم ریسٹورنٹس میں یا مارکٹ سے لے کے کھاتے ہیں سی موسی طرح ہے بہت کرسپی یہ دیکھیں فرنچ فرائی تیار ہے اب ہم اس پہ تھوڑا سا سالٹ سالٹ ایڈ کریں گے اور اوریگانو آپ چاہیں تو اپنے ٹیسٹ سے چاٹ مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں اوریگانو سے بھی بہت زبردست ٹیسٹ آتا ہے ان کا اور یہ دیکھیں یہ فرنچ فرائی تیار ہے پلیز آپ زور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت پسند آئیں گے پسند آئیں تو لائک بھی کیجئے گا اور سبسکائب بھی کیجئے گا جزاک اللہ اللہ تعالی کریں آپ کے دسترحان یوں ہی اچھے اچھے کھانوں سے سچتے رہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا فی امان اللہ